موسیقی پیارے دوستوں سیلاو کی وجہ سے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں پانی بھر گیا اور لوگوں کے جانمال کا بھی کافی نقصان ہوا کچھ علاقوں کی بگڑتی ہوئی حالات کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آسو آ گئے لوگ کسٹیوں کے جری ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو گئے یہ پانی جب اجمیر شریف درگا میں پہنچا تو حضرت خواجہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایسا کرسمہ دکھا کہ وہاں پر موجود سارے لوگوں کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور مجار پر آئے ہر ہندو بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے دوستو خواجہ کی اس کرامات نے ہزاروں ہندو کی جندگی بدل دی قدرت کا کرسمہ اجمیر شریف درگا میں پیس آیا یہ راجستان کا ایک بہت بڑا سہر ہے اور سہر کے مسور ہونے کی وجہ ہے حضرت خواجہ مویندون چیستی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے ایک وقت ایسا تھا جب اجمیر میں ہندو کا ایک بہت بڑا مندیر تھا اور یہ مندیر صرف راجہ اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا اور اس مندیر کے پاس ہی ایک طلاب بھی تھا جس کو ہم اور آپ آج انہ ساگر کے نام سے جانتے اور پیسانتے ہیں ہندو اسپانی کو بہوٹی پھوٹر یعنی کی پاک صاحب مانتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی اس طلاب میں نہائے گا اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے کہتے ہیں کہ اس مندیر میں رات کو اتنے چراغ جلائے جاتے تھے کہ ہر رات ساڑھے تین من تیل ان چراغوں میں استعمال کیا جاتا تھا اگل وگل کے کئی دھیات علاقے مندیر کے نام تھے دھیات کی آمدنی مندیر پر خرچ ہوتی تھی اس مندیر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی سیوہ دیکھوال کرنا تھا کہ کونسا خدا بیٹا دیتا ہے اور کونسے دیوتا شیعت اور تندرشتی کا مالک ہے اور کس مرتی کی پھوجا کرنے سے دولت کی بارش ہوتی ہے حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مندیر کے پاس چلے گئے اور انہ ساگر سے کچھ ہی دوری پر چٹائی وچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور اسی وقت اثر کا وقت ہو گیا لہذا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت کتب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے اجان دینے کو کہا کفری شرکے گڑ اجمیر میں اللہ کے نام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا اسلام کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسلام کیا ہے چنانچہ اجان کی آواز سن کر وہ حیران اور پریسان ہو گئے اپنے گھر سے نکل آئے سب مصافروں نے انہ ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا سب اندو ایران ہو گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو بکار رہے ہیں جب سام ہو گئی تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو بکار رہے ہیں جب سام ہوئی تو راجہ کی اونٹ جو دن میں چڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چروہوں کے ساتھ واپس آنے لگے اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ ایتالہ علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کی اونٹوں کی بیٹھنے کی تھی چروہوں نے خواجہ گریب نواز رحمت اللہ ایتالہ علی سے کہا اٹھو بابا اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ کھالی کرو تو آپ رحمت اللہ ایتالہ علی نے فرمایا اتنا بڑا میدان پڑا ہے اونٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو لیکن وہ نہیں مانے اور جید کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھیں گے آخر انہوں نے بہت بتمیجی سے کہا یہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے تم لوگ کہیں اور ڈیرہ لگاؤ آخر آپ رحمت اللہ ایتالہ علی اٹھتے ہوئے حضرت کتب الدین سے فرمایا اٹھو کتب الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ ایتالہ علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے اگلی صوبہ جب اونٹوں کے چرانے کا وقت آیا اور ان کو چرانے کے لیے لے جانے لگے تو چروہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن پتہ نہیں اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے انہیں اونٹوں کو مار مار کر جبرجستی انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہاں بیٹھے ہی رہے چروہیں بہت پریسان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اسارے پر اٹھ جاتے تھے آج کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے لوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے اور کسی نے کہا کہ کوئی بھگوان کا افتار ہے دیرے دیرے بات راجہ تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کی اونٹوں پر جادو کر دیا ہے راجہ نے قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیغام بیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے جوانوں کو باندھ کر رکھتے ہو یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے اس لیے میربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان بددعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کرتے جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اب جو جا کر اٹھایا تو اٹھ فوراں سے اٹھ گئے اور ہندو کی جل تشبی ان مسافروں پر بڑھنے لگی پانچوں وقت اجان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی آخری راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں اور ہمارے پویتر طلاب کو ہاتھ مو دھو کر ورشت کرتے ہیں یعنی کہ ناپاک کرتے ہیں اور تو ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مرتی پوجھنے کے قابل نہیں ہے یہ تو شرف پتھر ہے اس لئے انہیں یہاں سے اٹھانا چاہیے راجہ نے فقیروں کو بیغام بجوایا کہ تم لوگ ماس گوست کھاتے ہو اور ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پاک طلاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو جو ہم برداست نہیں کر سکتے ہیں اس لئے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنے آدمی آتے ہیں ہمارے پانی پی لینے سے کونسی کمی آ جائے گی طلاب کو ناپاک کیا تو ہم برداست نہیں کریں گے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بکتیار کا کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا قطب الدین سائد یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی پی لینے سے کوئی جھگڑا کریں گے جاؤ ایک مسکیجے میں پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی موجود ہو لہذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا کہ چلو ہم مسکیجے میں پانی بن لیتے ہیں وہ اس سرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طلاب کی شیڑیوں پر جا کر بیٹھے اور مسکیجہ پانی میں ڈبا دیا جب بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مسکیجہ اوپر کھنچا لیکن یوں ہی مسکیجہ پانی سے باہر آیا تو آنا ساغر کا پانی سوک چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آنا ساغر کا پانی مسکیجے میں بند ہو گیا تھا آنا ساغر کا سوکنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوراہ مچ گیا اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم گناہوں کی گھٹریہ لاتے تھے اور آنا ساغر میں گسل کر کے ان سے چھٹکارہ پاتے ہیں اب ہم گناہوں کی بہت کجل لے جائیں گے سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے جوڑ سے آنا ساغر کو سکا دیا ہے راجہ نے جب یہ سنا تو وہ بہت پریسان ہو گیا لہذا سارے لوگ بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور بولے بابا تم بھی وجہ کر لیا کرنا لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا آنا ساغر ہمیں واپس لوٹا دو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت کتب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا جاؤں کتب الدین مسکیجہ واپس طلاب میں ڈال دو جیسے ہی مسکیجہ طلاب میں الٹا کیا اور آنا ساغر کی ناروں تیک اچھل آیا اور اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں شیئر لاجمی کیجئے گا